مِن لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقْ عَلْمُعْلِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّانِ اے ٹھیک کرو مدن یا وَاَهْلِ بَیْتِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُسْلُمِينَ الَّذِينَ عَزَعَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَعْخَرَهُمْ تَطْحِيرًا گونج ختم کرو نہیں اس کی گونج جرح ختم کریں ایک کو کام کریں ایک کو باندھ کر لیں آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کے عزت اور عزمت کے صدقے میں جنیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاع فرمائے امیر المومنین کے چاہنے والوں کا یہ تھاٹھے مارتا ہوا استماع سازات عزام کے خلوص کا نتیجہ ہے آل محمد کا کریم خالق ان کو ہمیشہ اس کا عاجر اطاع فرمائے ان کی والدہ گرامی نے جناب سیدہ کی وقالت پر جو مجھے دعا عطا فرمائی تھی میں ساری زندگی اس کا کارز نہیں اتار سکتا میں اسی جذبے کے تحت حاضر خدمت ہوں بڑے مختصر وقت میں اسی طرح سے نوکری بیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح ایک بڑیہ نے اپنا نام جناب یوسف کی خریداروں میں لکھوایا تھا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی دھردہ ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے ہم وہ قومیں جو موت سے نہیں خبراتے ہیں بلکہ موت ہم سے خبراتی ہیں بے شک بوز دے لیں فکروں میں نہ بولیں اسے کھلی چھوٹی ہے لیکن جس کے دل میں شجاعت حیدری کی قرد ہے اس کے لیے میں فکر کہہ رہا ہوں پہنام دینا چاہتا ہوں ممبر رسول سے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ملک الموت امام زمانہ کی اجازت کے وغیر آ سکتا نہیں نہ کبھی کسی سے گھبرات ہوئی ہے نہ پہلے گھبرات ہے نہ آپ گھبرات ہے نہ آئندہ گھبرات ہے حکومت کو مشورہ ہے جو نئے نئے مشورے ماتمی جلوسوں کے مطالق نجس مولوی دے رہے ہیں شیعہ قوم کا موقع بھی سوڑیا جائے اگر کسی کلی میں کتہ باگل ہو جائے تو کتے کو ہٹاتے ہیں انسانوں کو گزرنے سے نہیں رہتے ہیں مجھے بات سمجھ آئیے مجھے بات سمجھ آئیے مجھے بات سمجھ آئیے عجیب بات ہے کتہ گلی میں باگل ہو جائے بے وقوف لوگ انسانوں سے کہتے ہیں تم ہی دھر سے نہ گزرو بندو پاست کرنا ہے تو کتے کا گھر جنہیں سمجھ آئیے وہ بندے میرے ساتھ بنو جیش بے وقوف کا یہ مشورہ ہے کہ ازاداری چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے عبادت چار دیواری کے اندر ہو جلو سنک پر نہیں آنے چاہیے ماتم سنک پر نہیں ہونا چاہیے میں اس بندے سے پوچھتا ہوں اگر تیری آقل میں جاتاست واقعی نہیں نا صرف نا سجھے علمدار کربلا میں دس سفر کو کھڑے ہو کر منڈی بہت دین میں جات دلواتا ہے اگر محمد مصطفی حسن حسین کو عید والے درکندھے پر بٹھا کے چار دیواری کے اندر پھرتے رہے تو جلوش اندر رہنے چاہیے اور اگر محمد پھاکا سارے ہی لانا بھولنے سے سلامت شکر اگر پیغمبر عید والے جن حسن حسین کو کندھوں پر اٹھا کر چار دیواری کے اندر رہے تو جلوش اندر نکلنے چاہیے اور اگر مصطفی حسین کو اٹھا کر مدینہ کے بازاروں میں آگے معلوم ہوا کہ حضور کی شنت کہ بازاروں میں حسین کی عظمت بیان کرو پھر کچھ مالوی کہتے ہیں جی ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو انہیں بھی ایک جملے میں جواب دیتا ہوں پیغمبر گلی سے گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہے اللہ تمہیں سلام و دعا بار پیغمبر گلی سے گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہے اگلے دن یہ پھر گزرتے ہیں وہ پھر پھینکتی ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی یہ تاریخ میں لکھا ہوا حضور پر نہیں گر سکتا یہ قرآن میں لکھا ہوا آنکھوں اور ریج سو نجاز ستین کے قریب آ نہیں سکتے آگے بھوٹے ہیں تو بھولتے ہیں اسلام کے ساتھ بھی یہی ہاتھ ہوا ہے اگلے گن میں بھیگ رہی ہے میں پورے قوم کی زبان بن کر اگر بات آپ کی ہو زبان میری ہو تو میرے ساتھ بولنو برنہ زبردستی کوئی نہیں پیغمبر گلی سے گزرتے ہیں وہ کوڑا پھینکتی ہے دوسرے دن پھر گزرتے ہیں وہ پھر پھینکتی ہے تیسرے دن پھر گزرتے ہیں وہ پھر پھینکتی ہے ماں کہتو یا رسول اللہ اگر وہ نہیں بدلتی تو آپ گلی بدلیں واضح ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں مالا ان ہاتھوں کو کشی قبیلے کا مہتاد لکھیں اگر وہ نہیں رکھتی تو آپ گلی بدلیں سرزمین منڈی بہت دین سے خیبر سے کراٹی تک یہ فکرہ پہنچ جائے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گلی بدلیں عجب نہیں کہ حضور فرمائے جو حق پہ ہو وہ رود نہیں بدل وہ بدلے گی وہ بدلے گی ہم نہیں بدلیں گے یہ آپ کو پیسے دیکھ کے ماتم کرواتے ہیں ایک مالی نے مجھے کہا آپ پیسے دیکھ کے ماتم کرواتے ہیں میں نے کہا جھگڑا ختم ریٹ بتا مرد والی بات ہی خوئی نہیں تو اپنے پیسے بتا میں تجھے نہ دو دو میں حشین کا ذاکری نہیں کمیج بہن کے کتنا کمیج اگر اس طرح صلح ہوتی ہے تو ایسی اچھی بات کونسی تو مو مانگے پیسے مانگ ہمیں حشین کے نام پہ لٹوانے میں مزہ آتا ہے میں نے کہا لیکن ایک فکرہ یاد رکھ تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے خدیجہ سونے کا دھیر لگاتی آواز دے کے کہتی میرے وارس کے کلمہ پڑے سونا لیں گو تو اس قوم کو پیسے دے کے ماتم کرنے کا دانہ دیتا ہے تیرے اپنے بزرگ پیسے لے کے کلمہ پڑھ دے ہائی ناری تیرے اپنے بزرگ پیسے لے کے کلمہ پڑھ دے رہے ہیں ہمیں تیرے بزرگوں کی ساری تاریخ معلوم ہے کون مسلمان ہوا کب مسلمان ہوا کیسے مسلمان ہوا کون حمزہ کے در سے مسلمان ہوا کون خدیجہ کے زر سے مسلمان ہوا کون آزان سن کے مسلمان ہوا قرآن پہنے شکران ہمیں معلوم ہے ملک تو ان بزرگوں کا مرید ہے جنب محمد کی تلاوت اثر نہیں کرتی جنب بہت سمجھے یہی قرآن رسول پڑھتے رہے اثر نہیں ہوا پہنے پڑھا جنب محمد ہو گیا جنب کے ایمانی جنانے ہو بار میرہ آؤ خبر آب ہی نریم جا علی کہا کرے ورنہ نجات کا کوئی رستہ نہیں علیشہ محبت کرو علیشہ محبت تیرے بزرگ کلمہ پڑھتے تھے پیسے لے کے معلوم فضل قلوب کے دہت ڈائریکٹ پیسے بھی لیا منافع بھی کمائے تین سو کی اٹھنیاں نو سو بلیک میں فروغ کیا ہم پر اعتراض ہیں یہ ماتم کرتے ہیں ہم پر اعتراض ہیں یہ ماتم کرتے ہیں سرکو پر جی زندیر نہیں چلانی چاہیے کیوں میں نے قرآن پڑھا ابراہیم بیٹے کو لے کے چلا زباہ کرنے کے لئے سیطان نے تین جگہ پر کوشش کی کہ قربانی نہ ہو حالانکہ سیطان کا کچھ بھی نہیں تھا چھوڑی ابراہیم کی تھی خون اسمائیل کا تھا تکلیب سیطان کو تھا چھوڑی ابراہیم کی تھی خون اسمائیل کا تھا تکلیب سیطان کو تھا مجھے سیطان کی نشانی پتہ چل گئی چھوڑی کسی کی ہوتی ہے خون کسی کا نکلتا ہے تکلیم شیطا چھوڑیں کسی کے خون کسی کا نکلتا چھوڑیں کسی کا نکلتا حکومت ہے جتری رانگ بدلے جب تک زہرا کے دشمن پہ لانت نہیں کرو گے شیعہ کہلوانا حرام ہے اس میں منافقت نہیں چلتی جو بطول کے دشمن پہ لانت کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کا کروڑوہ حصہ بھی سوچ میں پڑھ جائے کہ لانت کروں جا نہ کروں لانت خود اس ہی کے موں پہ آماروہ نام نہیں لینا نام نہیں لینا نام لینے کی ضرورت نہیں لانت بے وکوف نہیں جب تک باروہ امام نہیں آتا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں ٹھیک نام آتے نہیں نام کنفرم ہے ولدیت مسکوک جب پتہ ہی نہیں کہ کیس کیس کی تھا علی کے منکروں کے فیصلے ولدیت جرگوں میں ہوتے ہیں توجہ ہے یہ نہیں ایک بندہ رسول کے سامنے علی کو پھونکا صحابہ اسے مارنے کے لیے اٹھے حضور نے فرما اسے کچھ نہ کہو یہ ہے ہی حرامی چہرے پڑھ رہا ہوں چہرے شکلے پڑھ رہا ہوں شکلے کیونکہ شیعوں میں سے شیعہ الہدہ ہو گئے یہ جو سوچ سوچ کے سندے ہو سندنا میں نے ایک مولی سے پوچھا میں نے کہا نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اسے کہا سورہ الحمد واجب ہے اس کے بعد کوئی سورت مرضی میں نے کہا کسی سورت کی لکاوٹ تو نہیں اے نہیں جناب قرآن تو قرآن ہے قرآن کیا ہے بھولو قرآن قرآن ہے میں نے الحمد ختم کی اس کے سامنے نماز پڑھی بسم اللہ الرحمہ الرحیم دوسرا سورہ شروع کیا بس سمائے ذات القرود بیوم المعوت بشاہد ومشہود خود دلاء صحابہ لخدود نار ذات القرود ایدھو ملاء قود وہم لاما یفعلونا سبتی ہے خیلی سیری تبتی ہے بس سمائے ذات القرود بیوم المعوت بشاہد ومشہود خود دلاء صحابہ لخدود نار ذات القرود ایدھو ملاء قود مومنین والمومنات سمال ام یطوبو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحری انہ الذین آمنوا بعمل صالحات سبت جو ہے یہ نہیں ہے حال عطا کا حدیث والجنود فرعون والسامود ولیلذین کا فروفی تکزیر واللہ ہمیں براہ محیط والہ ہمیں قرآن اور مجید تھی لوہ محفوظ میں نے کہا مولی صاحب نماز ہو گئی کہہ لگے بھے شک میں نے کہا تر فٹے مو تیرے فیران کا نام آیا نماز باطل نہیں ہوئی علی کا نام آیا نماز باطل نہیں ہوئی ہائی داری ہائی داری ہائی داری علی سے محبت کر شیعہ ہو کے مالی کہتے زنجیر نہ مارو تو زیارت میں کیا پڑھتے جہ لیتنی کنتو ماکم فن افوزا ماکم فوزن عظیم اے حسین کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں مدفر شاہ جی اگر ساتھ ہوتا یہ مولوی تو کربلا میں کیا کرتے ہیں نماز بڑھ کے واپس آ جاتے ہیں ان ساتھ کر یار دوگے بیٹھے ادھری پیاری شاہٹ پا کے دوسرے پہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے خلطی گھر کھڑا ماف کریں اگر ہم آپ کے ساتھ کربلا میں سترہ سپر کوٹ اگر ہم کربلا میں ہوتے 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 کیا کرتے وہاں جاتے اللہ اگر پر معلوم نماز پڑھ لئیے ہونی اجازت اگر ہوتے تو حسین پر قربان ہوتے زیارت دعویٰ ہے زنجیر دلیل ہے لیکن خون وہ نکلے گا جو پاک ہو نجس خون کی اوقات کیا ہے کہ حسین جسے سکینہ یاد ہو وہ موکم آتم کیوں نہیں کرے جسے سجاد یاد ہو وہ پوشت پر زنجیر کیوں نہیں جلائے جسے زینب یاد ہے وہ حج کری کیوں نہیں مجھے جاج نے پوچھا تھا حج کری تکلیف تو نہیں دے رہی میں نے کہا جسے ماں نے بدپن سے کڑی پہنائی ہو اسے حج کری کیسے تکلیف دے سکتے ہیں مجھے وقار شراج صاحب کی بلا میں نے حکم دیا ہے میں تعمیل میں دو فکریں کہتا ہوں امام سادب فرماتے ہیں ایک سو بیس قبیلوں نے کتھے ہو کر ایک حسین کی لاز کو لوٹا سکینہ رو رو کے کہتی تھی جنگ ختم ہوگئی ہے اب میرے بابا کی لاز جون ہو ایک ایک ظالم کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے سو سال پرانا سرائکی کا باندھے ملتان شہر میں لکھا گیا اس لیے چار سطرے پڑھتا ہوں فرماتے ہیں مقتول پھرا دی لاش اتے اجا بھین غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے لوکہ میں چالاش دے لوٹی کہے مدری خیان امامہ کہے آن کو شاہلہ کوئی ملونہ جس نے نالین لوٹے کسی نے عبالوٹی کسی نے قبالوٹی ایک بے غیرت کوئے کمیز میں ہاتھ ڈالو سید کی آواز ہے ہیا کر کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ایک ملون ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم یہ وہ بے غیرت ہے جس نے قریب کی انگوٹھی لوٹی یہ لاب سننا لیکن دیکھنا میری طرف یہ انگوٹھی یہ میرے ہاتھ میں آ گئی پوری آئی ہے یہ اتر بھی جائے ڈھار جا کے سوچ ہشین کی انگوٹھی اور کتے سے اتری کیوں نہیں سارے کہتے ہو ہشین کی انگوٹھی اتار کے لے گئے ہیں آخر قریب کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں ہاتھوں میں اتنے زخم تھے زخموں میں ورم تھے ورم کی وجہ سے یہ بے غیرت کوشش کرتا تھا قریب کی انگوٹھی نہیں اتر دی جو یہ کتہ کہیں سے دو پتھر اٹھا کے لے آیا ایک پتھر پہ ہشین کا ہاتھ رکھا خنجر کو ہشین کی انگوٹھی پہ رکھا دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگوٹھی بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا لینب العاش میں پوچھتی نہیں تیری پانچویں انگوٹھی کہاں ہے عجر کو ملاللہ تین منٹ کی زحمت اور اللہ سیدوں کی محنت قبول کر حشین کی ماں ہر مومن اور مومنہ کو عجر اتا کرے محمد الامیر صاحب لاہور سے مولا کا ازادار نو مارچوم میں عظیم جلسہ کرواتے ہیں تشریف کرمائیں ہر سید سے دعا لینے کے لیے یہ فکریں پڑھتا ہوں مجھ سے پہلے قبلہ نے پڑھا ہے حشین کا سر میں پڑھنے لگا ہوں غریب کے امامہ سر لے گیا خوالی سارے کو لانت بے شبا میں مجلس روک کے ایک راز بتاتا ہوں ساری زندگی حشین کے کسی قاتل کا تیرے صاحب نے نام آئے چاہے جس مصروفیت میں وہ لانت ضرور ہے دوسرا بغیرت ہے مالک ابن بسر یہ وہ ملونے جو حشین کا امامہ لوٹ کر گئے ہیں ایک لفظ کہتا ہوں لیکن ہاتھ جوڑ کے پہلے سیدوں سے معاف ہی مانگو میں غلط پڑھوں پردے میں بیٹھ ہوئی معاف نہ کروں صحیح پڑھوں مجھے معاف کر دینا انہوں نے سر خوش ہو کے کسی ایک بندے کو نہیں دیا تین گھنٹے تک یہ کتے لڑتے رہے ہیں کوئی کہتا تھا زیادہ انام مجھے ملنا چاہیے حسین کا سر جو اصلی روایت ہے مجھے حسین کی ماں کی قسم میں جان کے نہیں پڑھ رہا میں وہ فکریں ہی چھوڑ دیا یہ امامہ لے کے مالک اپنے پس سرکوفے پہنچا سارا دن کتہ شراب پیتا رہا انام لینے والے انام لیتے رہے نہ سار والے کی باری آئی نہ امامے والے کی حشب غیرت نے کہا اب گھر چلے جاؤ میں انام دے دے کے تھک گیا کل میرے دربار میں آنا اس کی گونج ختم کر دیں گونج ختم کر دیں کل میرے دربار میں آنا جتنا تمہاری لٹی ہوئی چیز قیمتی ہوگی ہوتنا انام دوں گا خالی نے سر تندور میں پھیک دیا یہ امامہ لے جا کے صندوق میں چھپا گیا آدھی رات کو خوشبو خار میں پھیلی مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی جگہ آ کے کہتی ہے کس کا دھر اجاڑ آئے تھے بے غیرت سو سے سو سے کہتے ہیں باغی تھا بیوی دیکھے کہتی ہے بکواس نہ کر اگر یہ باغی تھا تو زہرہ میرے گھر میں کھو رہے تھے عجل کو نال اللہ اللہ حائے کرنے والوں کو کوئی کم نہ دے زہرہ تمہاری جوانی ہے سلامت رکھے رسین کے دوست آباد و شاد رہے اگر یہ باغی تھا میرے گھر میں زہرہ کو رہی ہے انام کے لالت میں بے غیرت اٹھ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں زہرہ میرے گھر میں کتہ خوش ہونے کی بجائے جار گیا کہتے ہیں امامہ واپس لینے آئی ہوگی امامہ میں نے لوٹا ہے میں فاطمہ کو واپس نہیں کروں انام مجھے ملنا چاہیے میں زہرہ کو واپس کیوں کروں اس نے سار کو اٹھایا گھر سے نکل گیا کوفے کے چنگلوں میں درختوں میں چھوپ گیا مدت اس کتے کو چنگل میں گزر گئی دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا پتہ کھڑکتا تھا کہتا تھا میں امامہ نہیں دوں گا میں امامہ نہیں دوں گا امامہ میں نے لوٹا ہے انام مجھے ملنا چاہیے اس جگہ سے نکلتا دوسری جگہ چلا جاتا دو سال تک یہ کتہ کوفے کے چنگل میں چھوپا رہا دو سال کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ایک سال تک حسین کا امامہ کوفے کی مٹی میں بنا رہا تین سال بعد حاجیوں کے قاتلہ گزرا ایک حاجی نے امامہ سے خوشبو سوکھی حاجی نے خوشبو والا سمجھ کے اپنے سامان میں رکھا مکہ کا حاج کر کے حاجی مدینہ قبر نبی پر آیا یا مدینہ کے باہر تیرا چوپیس سال کا ضعیف امام حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا سید اسی حاجی کے قریب آگے کہتے ہیں اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو میں بغیر پیسے لیے مزدور ہوں میں تیرا سامان اٹھالوں حاجی نے اپنا سامان لیا سجاد نے مزدور بانکے اس کے سامان کو ایسے اٹھایا کبھی چونتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی سر پر رکھتا ہے محمد مصطفیٰ کی قبر آئی حاجی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا محمد کی قبر پہ سین العابدین کا ہاتھ رکھ کے حاجی کہتے ہیں تجھے محمد کی قسم ست ست بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے عملہ تیرا ماتن قبول کرے گا بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے پورا رزدہ تُو میرے سامان کو چونتا رہا آواز آئی میں حسین کا یتیم ہوں میرے غریب بابا کا امامہ کہ تجھے کوفے کے چنگل سے ملا ہے حاجی قدموں پہ گرا سجاد ماف کریں تُو میرا امام ہے میں تجھے مزدور بنا کے سامان اٹھواتا رہا فرمایا اجرت یہ ہے میرے بابا کا امامہ نے تین سال بعد امامہ ہاتھوں پہ آیا جن کی شفید تاہیہ ہیں ہمارے پنجاب کی حسنات سادی تحزید ہیں مقرب اللہ تیری زندگی کرے جب شتیم پگڑی بات کر گھر میں داخل ہوتا ہے میت جتنا رومے ہوتا ہے تین سال بعد حسین کا امامہ لے کے سجاد زہرہ کی حویلے میں آیا کسی بھی بھی نہ مشلہ چھوڑا کسی بھی بھی نہ دلاوہ چھوڑی عشقر کی بات ہوتا ہوتی زینب قریب آئی حسین کا امامہ زینب کے ہاتھوں پہ آیا زینب نے امامہ کھولا حسین کا تازہ خور امامے سے باہر نکلا تیروں کے شراغ تلواروں سے بھٹا ہوا زینب قبر محمد پر آئی وہ محمد کی قبر پر حسین کی امامے کو زینب نے کھول کے رسول کی قبر پر رکھا محمد کی قبر میں جلدل آیا کبر تک نبی بہرے زینب اتھالے مجزے پرداس نہیں ہوتا کہتی ہے فاہ نامہ مرد ہو کے تین سال با امامہ پرداس نہیں ہوا میں مستور ہو کے سترکت وپے سر میں قرآن رہیم قاتل کے سامنے ملنے کے لیے نامہ میری مانے جا کیا پیش بھی ملنے کے لیے ملنے کے لیے ڑھریک EM امامہ ملنے کے لیے رگ